بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج میں ہوں آپ کے ساتھ ملک عبد الرحمن ناظرین اسی مہینے جنرل باجوہ 29 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے اور ان کی جگہ پاکستان کے نئے آرمی چیف کی تائناتی ہوگی نئے آرمی چیف کی تائناتی کے لیے کچھ نام زیرے گور ہیں اور پاکستان آرمی کی جو سینیورٹی لسٹ ہے ان میں جو ٹاپ فائیو لیفٹینر جنرلز ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی پاکستان آرمی کا اگلا چیف آف آرمی سٹاف بن سکتا ہے انہی میں ایک نام لیفٹینر جنرل عزر عباس کا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو لیفٹینر جنرل عزر عباس کے بارے میں بتائیں گے اور ان کے کریئر کے اوپر ایک نظر ڈالیں گے لیفٹینر جنرل عزر عباس پاکستان آرمی کے اندر ایک 3 سٹار رینکنگ جنرل ہے اور وہ اس وقت پاکستان آرمی کی سینیورٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر ہیں ان سے اوپر صرف لیفٹینر جنرل آسم منیر اور لیفٹینر جنرل ساہر شمشاد مرزا ہے اور اب تک کی ہماری اطلاعات کے مطابق لیفٹینر جنرل عزر عباس پاکستان کے اگلے آرمی چیف کے لیے ایک مضبوط امیدوار ہیں لیفٹینر جنرل عزر عباس کا تعلق پاکستان آرمی کے 41 بلوچ ریجمنٹ سے ہے جون 1985 میں لیفٹینر جنرل عزر عباس نے پاکستان آرمی کو بطور سیکنڈ لیفٹینر جوائنڈ کیا تھا جس کے بعد جون 1987 میں ان کو لیفٹینر کے عہدے پر ترقی دی گئے جس کے پانچ سال بعد اپرل 1992 میں ان کو کیپٹینر کے عہدے پر ترقی ملی اور جس کے بعد ستمبر 1997 میں وہ میجر بن گئے دسمبر 2002 میں ان کو لیفٹینر کرنل کے عہدے پر ترقی ملی جبکہ اپرل 2007 میں ان کو کرنل بنا دیا گیا ستمبر 2012 میں ان کو برگیڈیر کے عہدے پر ترقی ملی جبکہ فروری 2015 میں وہ میجر جنرل بن گئے جس کے بعد اپرل 2019 میں ان کو لیفٹینر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی ماضی کے اندر لیفٹینر جنرل عزر باز پاکستان آرمی کے اندر بہت اہم پوزیشنز کی اوپر کام کر چکے ہیں اور ان کے حوالے سے آج تک کی کانٹرویرسی سامنے نہیں آئی یہ پاکستان آرمی کے انتہائی قابل افسر ہیں جو کہ پاکستان کو آج کے بہرانوں سے نکال سکتے ہیں لیفٹینر جنرل عزر باز نے کمانڈ انٹ سٹاف کولج کوئٹا اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباز سے تعلیم حاصل کی جس کے بعد انہوں نے پاکستان آرمی کو جوائن کیا دسمبر 2013 سے لے کر دسمبر 2016 تک لیفٹینر جنرل عزر باز سابق پاکستان کے آرمی چیف رحیل شریف کے پرسنل سیکٹری کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں جس کے بعد دسمبر 2016 سے لے کر جون 2018 تک لیفٹینر جنرل عزر باز جیو سی ٹویلو انفینٹری دویجن مری کے عہدے پر بھی کام کر چکے ہیں اس کے بعد جون 2018 سے لے کر اپرل 2019 تک لیفٹینر جنرل عزر باز کمانڈنٹ سکول آف انفینٹری انٹیکٹکس کوئٹا کے عہدے پر بھی کام کر چکے ہیں اپرل 2019 میں لیفتینر جنرل ازرباس کو ڈریکٹرز جنرل جوائنٹ سٹاف ایڈ کوارٹر تائینات کیا گیا جہاں پر انہوں نے ستمبر 2019 تا خدمات سر انجام دی ستمبر 2019 میں لیفتینر جنرل ازرباس کو ڈین کوپس یعنی کہ راول بنڈی کا کور کمانڈر تائینات کر دیا گیا جہاں پر انہوں نے ستمبر 2021 تا خدمات سر انجام دی اس کے بعد ستمبر دو ہزار اکیس میں ان کو پاکستان آرمی کے چھتیس میں چیف آف جنرل سٹاف کے عہدے پر تائنات کر دیا گیا اور وہ اب تک اس عہدے کیوں پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں لیفٹنر جنرل عزرباز کو ماضی کے اندر بہت سارے ایوارڈز بھی دیے جا چکے ہیں ان کو انیس سوٹھانوے میں تمگہ بقا سے نوازہ جا چکا ہے دو ہزار دو میں ان کو تمگہ استقلال پاکستان جبکہ دو ہزار اٹھارہ میں تمگہ اعظم سے بھی نوازہ جا چکا ہے جبکہ اسی سال ان کو حلال امتیاز ملٹری سے بھی نوازہ جا چکا ہے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بلوچ ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے لیفٹنر جنرل عزرباز کیا پاکستان کے اگلے آرمی چیف بن سکتے ہیں خبروں کے مطابق اگر لیفٹنر جنرل عزرباز کو پاکستان آرمی کا اگلا آرمی چیف نہ بھی تائنات کیا گیا تو ان کو چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تائنات کرنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں ویڈیو کو ختم کرتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بلائکن کو کلک کر دیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ